وقت کھیشنے کا ایک طریقہ نربیہ کے دوشنیوں کی طرف سے اس کے وکیل کی طرف سے مگر اس بیش میں نربیہ کی ماں کیا کہہ رہی ہے سنتے ہیں سنتے ہیں میں بھی صاحب کو سمجھ آ گیا کہ ان لوگوں نے کس طرح سے ڈیلے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ان کو موقع دیا گیا تو وہ نہیں کیے جب ان کو مرسی کے لیے موقع دیا گیا تو کیوری کر کے سمجھ برباد کیے اور اسٹے کرنے کے لیے ہائی کوٹ آ گئے تو حال پھر حال یہاں ہیسٹے تو نہیں ہوا ہے لیکن اب پتہ نہیں ان کو بائیس کو فانسی ہوگی یا نہیں ہوگی کیس کی وکیل سیما کشوہ ہمارے ساتھ ہیں میں میں ایک بار پھر دوشیوں کی آج کا ہائی کوٹ نے کھاریج کی کیا کچھ دیکھیں ایک کوٹ نے آج کا ان کی جو کھاریج کی ہے اس میں کوئی بھی میرٹ نہیں تھی اور جو انہوں نے ڈشٹرک کوٹ نے آرڈر کیا تھا ڈیس سینٹنس کے ایکجیوکیشن کا اس کو چیلنج کیا تھا جس کو کوٹ نے ڈسمیس کر دیا ہے کہ اس میں کوئی میرٹ نہیں ہے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے وہ آرڈر بلکل صحیح ہے اگر آپ کو لگتا ہے آرڈر گلت ہے تو دین آپ سپریم کوٹ جائیے یا اسی ڈشٹرک کوٹ نے جس نے آرڈر کیا ہے اس کوٹ آپ جائیے اور چیلنج کیجئے اس آرڈر کو اور اس کوٹ نے کلیر یہ میسج دے دیا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو مکیس سینگھ ہے اس نے مرسی پیٹیشن کل فائل کر دی ہے تو جو ڈہلی جیل مینویل ہے اس میں کلیرلی مینسن ہے کہ اگر مرسی کسی کی بھی فائل کی گئی ہے تو اس کیس میں ان کا جو فانسی کا death sentence کا execution کا order کیا گیا ہے وہ date اس کی اپنے آپ extend ہو جائے گی تو یہ overall یہ law ہے دلی سرکار کا جس طرح سے statement آئے اس سے تو صاف لگتا ہے کہ بائیس تاری کب ان دوشیوں کو فانسی نہیں ہوگی نہیں بائیس کو تو نہیں ہوگی کیونکہ جو مکیس سینگھ ہے اس کی مرسی پیٹیشن آگئی ہے تو مرسی پیٹیشن یہ جو ڈہلی جیل مینویل ہے اس میں یہ مینسن ہے کہ اگر ایک کی بھی مرسی پیٹیشن پینڈنگ ہے اس کیس میں فانسی نہیں ہو سکتی اس date میں جو date پٹیالا آہوس کوٹ نے ان کو execution کے order کی دیئے ہے جس طرح سے ایک ایک کر کے یاجکائیں آ رہی ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے تو اور کیا بکلب ہے کتنا یہ لوگ ڈال سکتے ہیں دیکھیں ان کے پاس اب کوئی بکلب نہیں بچا ہوا ہے ان کا مرسی کا جو رائٹ ہے تو وہ مرسی کے رائٹ کا یوج کرنا چاہ رہے ہیں تو it's okay دیکھیں اس میں بہت سارے جو نربیہ کیس میں ہیں لوگ کے لوپ ہولز کلیر ہو کر کے آئے ہیں سامنے کہاں پر لوگ میں کھامیاں ہیں کمیاں ہیں تو ان سب کو بعد میں دور کیا جانا چاہیے اور یہ چار کنوکٹڈ ہیں ابھی تک ایک بھی ایسا کیس نہیں آیا ہے کہ چار کنوکٹڈ ایک ہی سارے سیکشن میں ہوں تو ان سب کو چاروں کو ایک ساتھ فانسی دیا جائے اس لیے یہ لوگ یہاں کہیں پر بھی کلیر نہیں ہے کہ اس کیس میں اس طریقے کے کیس میں اگر چار کنوکٹڈ ہیں تو لوگ کلیر نہیں ہے تو اس لیے اس لوگ کا وہ لوپ ہولز کا یوچ کریں گے but it's okay لیکن یہ شئی اور ہم کی ان کا فانسی جرور دی جائے گی ان کو ہینک کیا جائے گا